ہیلو دوستو ایکسپلور سپورٹس اینڈ پلیئر چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل کیسے بنا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے ہاکی کا پہلا ورڈ کپ کب جیتا اور فائنل میں کس 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 دی دوستو تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو پاکستان بننے کے فوری بعد کہ کچھ سالوں میں پاکستان کا مختلف کھیلوں میں نمائع کرگردگی دکھانا اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کو معمولی نہ سمجھا جائے پاکستان کو 1951 میں حاشم خان کا بریٹش اوپن ٹائٹل جیتنا اور پھر 1954 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اول ڈیسٹ جیتنے کا تاریخی کارنامہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ پاکستان کھیلوں کے بین الاقوامی منظر نامے پر اپنی شناخت کرانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اس وقت سب کو ہاکی کے میدان سے بڑی خبر کا انتظار تھا پاکستان بننے کے ایک سال بعد ہی پاکستانی ہاکی ٹیم نے 1948 1948 کے لندن اولیمپکس میں حصہ لیا لیکن ہولینڈ کے ہارنے کے سبب اسے چوتھی پوزیشن پر اکتفا کرنا پڑا چار سال بعد ہیلسنگی اولیمپکس میں بھی کہانی کچھ اس طرح رہی جب برطانیہ نے اسے ہرا کر کانسی کے تمگے سے محروم کر دیا پھر 1956 کے ملبرن اولیمپکس میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی کرگردگی پچھلے دو اولیمپکس سے اس لحاظ سے بہتر رہی کی کہ اس نے فائنل تک رسائی حاصل کی ہے لیکن فائنل میں انڈیا نے اسے ایک گول سے ہرا دیا پاکستان نے اگرچہ چاندی کا تمگا حاصل کیا لیکن فاتح عالم بننے کی خواہش ہر کھلاڑی کے دل میں مجود تھی یہ وہ زمانہ تھا جب ہاکی کے میدانوں میں انڈیا کا توتی بول رہا تھا وہ مسلسل چھے اولیمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت چکا تھا 1960 کے روم اولیمپکس شروع ہوئے اس وقت بھی عام رائے انڈیا کے حق میں دکھائی دے رہی تھی لیکن پاکستانی ہاکی ٹیم کو بھی کوئی نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر انڈیا ہاکی ٹیم کو کوئی ٹیم چیلنج دے سکتی ہے تو وہ پاکستانی ہے دوستو روم اولیمپکس سے قبل پاکستانی ہاکی ٹیم نے 1958 میں ٹوکیو ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر ایک لحاظ سے نفسیاتی برتری حاصل کر لی تھی اسی لیے روم اولیمپکس میں ان کے درمیان ایک سخت مقابلے کا سب کو انتظار تھا دوستو پاکستان اور انڈیا دونوں نے پرعتماد انداز میں روم اولیمپکس کا آغاز کیا عبدالحمید حمیدی کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے اپنے گروپ میچوں میں اسٹریلیا جاپان اور پولینڈ کو واضح طور پر شکست دے دی کوارٹر فائنل میں پاکستان کا سامنا جرمنی سے تھا جس میں پاکستان نے عبدالوحید خان اور نصیر بندہ کے گول کی بدولت دو ایک سے کامیابی حاصل کی سیمی فائنل میں پاکستان نے سپین کو ایم ایچ آتف کے فیصلہ کنگول کی بدولت زیر کیا نائن سپتمبر نائنٹین سکٹی کو پاکستانی ٹیم اور اس کے پہلے اولیمپک گولڈ میڈل کے درمیان چار سال پہلے کی طرح اس بار بھی انڈیا کی ٹیم کھڑی تھی لیکن روم میں وہ نہیں ہوا جو ملبرن میں ہوا اس مرتبہ ایک نئی تاریخ رکم ہوئی گیارمیں منٹ میں نصیر بندہ کے گول نے پاکستان کو ہاکی کے افق پر پہلی بار ورڈ چیمپئن بنا دیا دوسری جانب یہ اولیمپکس مقابلوں میں انڈیا کے بتیس سالہ بلا دستی کا خاتمہ بھی تھا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل کیسے بنا روم اولیمپکس جیت کر پاکستانی ٹیم جب وطن واپس آئی تو صدر جنرل ایوب خان نے کراچی میں فاتحہ ٹیم کو مدو کیا اسی ملاقات میں انہوں نے ہاکی کو قومی کھیل کا درجہ دینے کا بقاعدہ اعلان کیا عبدالوحید خان بتاتے ہیں ٹیم کو مختلف شہروں میں لے جایا گیا تھا جہاں اس کا زبردست استقبال ہوا لاہور کے ریلوے سٹیشن پر ٹیم کی آمد کے موقع پر اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ اس حجوم میں گر پڑے جب ٹیم داتا دربار جا رہی تھی تو سڑک لوگوں سے بھری ہوئی تھی جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے یہی حال دوسرے شہروں میں بھی تھا عبدالوحید خان بتاتے ہیں روم اولیمپکس میں جب پاکستانی پرشم لہر آیا گیا تو کئی لوگ ایسے بھی تھے جو پاکستان کے بارے میں نہیں جانتے تھے لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی پاکستان کا نام آتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے یقیناً آپ حاکی کے کھلاڑی ہیں مطلب یہ کہ حاکی اور پاکستان لازم و ملزوم بن گئے تھے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے